ساتویں پارے کے اندر چند الفاظ ایسے ہیں جو آپ کوشش کرنے کے باوجود یعنی محنت کر کے بڑی کوشش کے ساتھ پڑھتے ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی لیکن اس کے باوجود بھی آپ ٹھیک نہیں پڑھ پاتے جو لوگ ناظرہ پڑھتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں چند لوگ ایسے ہیں جو حفاظ کرام میں سے ہیں وہ بھی جنہوں نے تجویر کو نہیں جانا وہ بھی پڑھتے ہیں کوشش کرنے کی لیکن غلطی کر جاتے ہیں ہم پریشانی کا شکار رہتے ہیں کیا ہم نے ٹھیک پڑھا ہے یا نہیں پڑھا تو وہ الفاظ آج اس ویڈیو کے اندر مکمل تجویر کے ساتھ سکھانے جا رہا ہوں میں اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سکھنے کو ملے گا پہلے جو دو الفاظ سکھانے جا رہا ہوں اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ واو کیوں نہیں پڑھا جا رہا ٹھیک ہے توجہ سے سنیے گا چلیں جی پہلا لفظ ہے سب سے پہلے یہ واو دیکھیں واو بھی نہیں پڑھا جا رہا علیف بھی نہیں پڑھا جا رہا آگے جو علیف ہے اور علامہ یہ چار حرف جو ہے وہ چھوڑ دیں گے قاف کو ڈریک اللہ کے علام کی ساتھ ملائیں گے اس کی وجہ یہ ہے دیکھیں اگر واو کے اوپر جزم ہوتا تو پھر واو ساکن سے پہلے پیش آتا ہے تو واو مددہ ہوتا ہے تو ہم اس کو لمبا کر کے پڑھتے ٹھیک ہے تو واو مددہ ہوتا لیکن یہاں پر واو کے اوپر جزم نہیں ہے اب یہاں پر واو کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اور آگے جو علیف ہے ان کو بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے قاف کو ڈریک اس لفظ کے ساتھ اس حرف کے ساتھ ملائیں گے جس کے اوپر شد ہے تو لام کے اوپر شد ہے قوف و ڈریک لام کے ساتھ ملائیں گے قوف لام پشکل لام کھڑا زبر اللہ اللہ فتاق اللہ اور فا کے آگے علیف ہے اس کو لمبا کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ علیف نہیں پڑھا جائے گا فا کے بعد جو تا ہے جس کے اوپر شد ہے فا کو ڈریک تا کے ساتھ ملائیں گے فتا زبرتا فتاق اللہ آگے جو لفظ ہے یہاں پر بھی واؤ کو نہیں پڑھا جا رہا یہاں پر بھی وہی صورتحال ہے واؤ کو بھی چھوڑ دیں گے یا کو بھی چھوڑ دیں گے کیونکہ واؤ کے اوپر جزم نہیں ہے یا کے اوپر جزم نہیں ہے اگر واؤ کے اوپر جزم ہوتا یا کے اوپر جزم ہوتا تو پھر ہم واؤ کو بھی پڑھتے اور یا کو بھی پڑھتے لیکن یہاں پہ جزم نہیں ہے دونوں کے اوپر اس لئے ان کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تو کیسے پڑھیں گے یا اولیل اب اگر آپ میں سے کوئی اس کو لمبا کر کے پڑھتا ہے یا اولیل تو یہ غالط ہے کیونکہ واؤ مدہ نہیں ہے یہاں پہ واؤ ساکن ہوتا ہے اس سے پہلے پیش ہوتا ہے تو پھر واؤ مدہ ہوتا ہے یہاں پہ واؤ ساکن ہے ہی نہیں اس لئے واؤ کو نہیں پڑھیں گے یا بلکہ حمزہ پیش اولیل اور یہاں پر یہاں کی بات نہیں کر رہا صرف میں قرآن پاک میں جہاں پر بھی اس طرح کی الفاظ آئیں گے ایسے ہی پڑھے جائیں گے اگر واؤ کے اوپر جازم نہیں ہوگی جہاں کے اوپر جازم نہیں ہوگی تو اس واؤ اور یا کو نہیں پڑھیں گے ٹھیک ہے اب آگے چلتے ہیں آگے جو لفظ ہے یہ بھی آپ سنیں گے تو آپ کو بتا چلے گا جی من بحیر آتی ہوں اب یہاں پر اکثر لوگ پڑھتے ہوئے سوچتے ہیں کہ یہ نون پڑھا جائے گا یہ نہیں پڑھا جائے گا دیکھیں اگر ہم اس کو پڑھیں گے من بحیر آتی ہوں تو یہ غلط ہے ٹھیک ہے اگر یہ چھوٹا میم نہ آتا اور یہ یاد رکھیے گا پہلے بھی آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں جہاں پہ چھوٹا میم آتا ہے وہاں پر با بھی لازمی آتا ہے دیکھیں یہاں پر چھوٹا میم ہے تو یہاں پہ با بھی آ رہا ہے تو اس کو ایک کلف کی مقدار غنہ کر کے پڑھا جائے گا باقی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا میں قیدہ رول میں آپ کو سادہ الفاظ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر چھوٹا میم ہے وہاں پہ با آ رہا ہے تو ایک کلف کی مقدار آپ نے غنہ کرنا ہے اور اس کو ایسے نہیں پڑھنا من با حیرہ میم کو چھوٹی میم کے ساتھ ملانا ہے ٹھیک ہے مم با آگے حابریک ہے کلیر کر کے پڑھیں گے جاؤں مدہ ہے اس کو بھی ایک کلف کی مقدار لمبا کیا جائے گا مم با حیراتیوں ولا سائباتیوں ولا وصیرہ اوکے اچھا یہ الفاظ جو آپ میں نے سکھائے ہیں ان پر آپ نے پریکٹس کرنی ہے اچھے طریقے سے پریکٹس کرنے کے بعد پھر آپ نے پڑھنا ہے ان کو تیسرے لفظ پر آ چکے ہیں یہ ساتھویں پھارے کے سب سے مشکل الفاظ آپ کے میں نے سامنے رکھے ہیں آپ کو تجوید کے ساتھ جو آپ سکھا رہا ہوں اچھا لازم ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا دی یہاں واقف کریں گے والی داتک والی داتک اب آگے پڑھیں گے یہ لفظ جو ہے بہت مشکل لفظ ہے اور بالخصوص ناظرہ پڑھنے والے لوگوں کے لئے ان کے سمجھ میں نہیں آتا دیکھیں پہلے ہم حمزہ کو یا سے ملائیں گے پھر یا کو تا کے ساتھ ملائیں گے اب یہاں پر یہ بھی سوچنے والی بات ہے یہ دال جو بیچ میں آ رہا ہے یہ پڑھا جائے گا یہ چیز آپ کو میں نے بتانی ہے پھر تا کے اوپر شد ہے وہ پڑھی جائے گی اب اس کو کیسے پڑھیں گے ہجے کر لیتے ہیں حمزہ لال زیر ایل حمزہ یا زبر ای اگر یہاں پر یا کی اوپر جزم ہوتا تو پھر ہم ہجے کرتے ہوئے اس کو پڑھتے ہیں حمزہ یا زبر ای بس اتنا پڑھنے کی ضرورت تھی زور دے کے پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی اب یا کی اوپر کیونکہ شد ہے آپ کو کئی دور پتا چکا ہوں کہ جس حرف کی اوپر شد ہو وہاں اس کو ہجے کیے جائیں تو ہجے کرتے ہوئے زور دے کے اس شد کی ہاں فالت پڑھی جاتی ہے تو اب اس کو کیسے پڑھیں گے حمزہ یا دبر ای یا تا دبر یت یا تا دبر یت بعض لوگ دال کا بھی نام لیتے ہیں لیکن میں آپ کو سمجھاتا ہوں کیسے پڑھنا ہے یا تا دبر یت تا پشتو ایز آئی یت تو اب یہاں پر سب سے پہلے آپ نے جب پڑھنا ہے تو پڑھتے وقت دال کا تھوڑا سا فرس ٹیم یعنی پہلی دفعہ دال کا سون ایسے لگے کہ کچھ صفات دال کی پہی جا رہی ہیں لیکن پڑھنا تا ہی ہے کیسے اگر آپ پڑھیں گے آئید توکا تو یہ غلط ہے مسٹیک ہو جائے گی ایسا نہیں پڑھنا کیونکہ یا کو تا کے ساتھ ملا رہے ہیں تو پہلے ایسے فیل ہوگا آپ کو بھی لگ رہا ہوگا کہ پہلے دال پڑھا جا رہا ہے پھر تا پڑھا جا رہا ہے تو ہم نے ایسے پڑھنا ہے پہلے دال کی صفات کو شامل کرنا ہے پھر تا کو ادا کرنا ہے ایل ایید توکا ایید توکا ٹھیک ہے یہ بہت مشکل لفظ ہے توجہ سے آپ نے سننا ہے اگر کسی کو پرابلم ہو رہی ہے تو ویٹس اپ نمبر میں نے دیا ہوا ہے اس پہ رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے اگر اس کو عام طور پر پڑھیں گے تو ایل ایید توکا ایید توکا یہاں سے محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ دال پڑھا جا رہا ہے نہیں پڑھا جا رہا لیکن سب سے پہلے دال کی صفات پھر تا کی اچھا جی اس لفظ کو آپ نے پرائٹس کرنی ہے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے ایل ایید توکا بی روحی القدس یہاں بھی آپ وقف کرنا چاہتے ہیں وقف بھی کر سکتے ہیں نہیں کرنا چاہتے تب بھی کوئی پرابلم نہیں ہے آپ آگے پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب آگے جو لفظ ہے اس کے اوپر چلتے ہیں وہاں اس لفظ کے اندر ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہا رہا ہوں وہ توجہ سے آپ نے سنیے تھا کہ دوبارہ اس میں غلطی نہ کریں آپ یہ پیج جو میں نے آپ کے سامنے اوپن کیا ہوا ہے کھولا ہوا ہے اس پیج کے اندر دو الفاظ مجھے مشکل لگیا ہے میری سمجھ کے مطابق کہ یہ آپ کو پڑھنے میں دشواری ہوتی ہوگی مشکل پیش آتی ہوگی اس لئے میں نے سوچا ان کے اوپر بھی ویڈیو بنانی چاہیے اب آپ نے توجہ سے سننا ہے اب یہاں پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ وقف کیسے کرنا ہے اور یہ واؤ پڑھا جائے گا یا نہیں پڑھا جائے گا آپ نے توجہ سے سننا ہے دیکھیں یہاں کے آگے جو ہے واؤ ہے اگر اس واؤ کے اوپر کوئی زبر زیر پیش جزم ہوتا تو پھر یہ واؤ پڑھا جاتا لیکن یہاں پر اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے حرکت کہتے ہیں زبر زیر پیش کو یہاں پر واؤ کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے اس لئے اس واؤ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اب اس کو کیسے پڑھیں گے یا پڑھا جائے گا یا تہا پڑھا جائے گا کیسے وامل حیات الدنیا حیات حیات ہیوانی پڑھیں گے حیات الدنیا اس کے بعد جو لفظہ آ رہے ہیں جہاں پر آپ نے دیکھنے ایک تو ادغام جرملون ہو رہا ہے ادغام جرملون کا غنہ ہوگا ایک علیف کی مقدار غنہ کیا جائے گا اور کیونکہ ان تنوین کے بعد واؤ آ رہا ہے خورف جرملون میں سے آگے جو ہے اس پہ وقف کیسے کریں گے اگر وقف نہیں کریں گے تو ادغام کریں گے یا نہیں کریں گے دیکھیں وقف کریں گے تو دو ساکن اکٹھے ہو جائیں گے تو دو ساکنوں کو پڑھنا بہت مشکل ہے دشواری ہے اب ان کو پڑھنا کیسے ہے اگر آپ وقف کرنا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے پڑھا جائے گا ہاں تو پہلے سے ساکن ہے اور واؤ کو آپ نے ساکن کرنا ہے اب اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ ہاں کیونکہ لازٹ پہ جو واؤ ہے وہ تو ساکن ہونا ہی ہونا ہے اس پہ آپ کو پرابلم نہیں ہونی ہاں جو ساکن ہے اس پہ کہیں زبر نہ پڑھ دیں ٹھیک ہے کیسے پڑھیں گے لام ہاں زبرلہ جب وقف کریں گے تو واؤ ساکن ہو جائے گا اب ان کو دونوں کو کیسے مینج کرنا ہے ہاں کو پڑھنا ہے پہلے پھر واؤ کو پڑھنا ہے واؤ کا ساؤن آنا لازمی ہے کیسے اور اگر ملا کے پڑھنا چاہیں گے تو واؤ کے آگے واؤ ہے حرف یارملون میں سے واؤ کے اوپر دو بز پیش ہے تو اوپیش کی تنوین ہے تو یہاں پر ادغام جارملون کا غنہ ہوگا واؤ کو واؤ کے ساتھ ملائیں گے وَلَهُونَ وَلَدْدَّارُ یہ لفظ مشکل تھا تو اس میں بھی میں نے کہا آپ کو ان کے اندر جو چیزیں ہیں وہ بتا دی جائیں اور اسی طریقے سے یہ لاشٹ پہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ میں نے ایرو رکھا ہوا ہے یہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے یہاں پر یا جو ہے یا کیوں پر کوئی جزم نہیں ہے تو اس کو کیسے پڑھیں گے یہ آپ نے توجہ سے سننا ہے ہم نے یہ علیف نہیں ہے یہ جو با کے بعد آ رہا ہے علیف نہیں ہے اگر یہ اس کے اوپر زبر زیر پیش نہ ہوتا تو پھر یہ علیف ہوتا اب اس کے نیچے زیر آ گیا ہے یہ علیف نہیں رہا یہ اب حمزہ بن گیا ہے تو اب ہم نے اس حمزہ کو لام کے ساتھ ملانا یا کے ساتھ نہیں ملانا یا کو ہم چھوڑ دیں گے بیچ میں جو علیف آ رہا ہے اس کو بھی ہم چھوڑ دیں گے حمزہ لام زیر عل اوکے یہاں پر نون کے بعد نون آ رہا ہے یہاں پر ادغام یارملون ہو رہا ہے نون ساکرن کے بعد حرف یارملون میں سے ہے تو ایک علیف کی مقدار غنہ کیا جائے گا من نابا اب حمزہ کو لام سے ملائیں گے تو لام میں قلقلہ کرنے سے آپ نے بچنا ہے تو کیسے بڑھیں گے اس کو من نابا ال نابا ال مرسالین یہ الفاظ بھی مشکل الفاظوں میں سے ہے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے پریکٹس کرنی ہے آگے جو لفظ ہے نا اس میں آپ نے ایک چیز کا نوٹ کا خیال رکھنا ہے وہ چیز آپ کو جب میں بتاؤں گا نا آپ نے اپنے ذہن میں بٹھانی ہے پڑھتے ہوئے کم از کم اس لفظ میں آپ نے وہ والی غلطی نہیں کرنی وہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں پہ وہ والا لفظ اس لفظ کی آپ کو میں بات کر رہا تھا کہ اس میں کس طریقے سے اس کو پڑھنا ہے یہ آپ کے سامنے جو میں نے رکھا ہوا ہے اوپن ہے پیج اس پہ آپ دیکھیں ایرو بھی میں نے رکھا ہوا ہے مل دونی یہاں پر تو ہم نے سٹاپ کر دیا لیکن ہم یہاں سٹاپ کریں گے نہیں کیونکہ آہت کا درمیان ہے ہمارا فوکس ہے یہ الفاظ کیسے پڑھنے ہیں اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں نون ساکن ہے نون ساکن کے بعد دال آ رہا ہے تو یہاں پہ غنہ کریں گے من دونی واؤ مدہ ہے ایک علف کی مقدار لمبا کیا جائے گا ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے اس کو بھی ایک علف کی مقدار لمبا کریں گے آگے ہیں یہ مشکل الفاظ ان کو آپ نے توجہ سے سننا ہے اس کے ہجہ کر لیتے ہیں یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ اگر یا کے اوپر جزم ہوتا تو پھر ہم اس کو عام طور پر جیسے سادہ پڑھتے ہیں ایسے پڑھ دیتے ہیں تو تھوڑا سا زور دے کے یا کو پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی زور دے کے اس لیے پڑھ رہے ہیں کیونکہ یا کے اوپر شد ہے تو شد کی ہافلت پڑھنی ہے ہجے کرتے ہوئے اب یا کو واؤ سے ملانا یہاں پہ ادغام یہ ارملون ہو رہا ہے یا واؤ دو پیش اب آگے جو عین آ رہا ہے عین کو لام سے ملائیں گے یہاں پر وہ مثال آ رہی ہے جو آپ کو میں نے بتایا تھا ادغام کا قیدہ پڑھاتے ہوئے کہ ادغام یا ارملون جب ہوتا ہے تو ان میں سے ادغام کے چھے حروفیں یا حروف یا ارملون کے یا را میم لام واو نون ان چھے حروف میں سے دو حروف ایسے ہیں لام اور را ان میں غنہ نہیں ہوگا ادغام تو ہوگا لیکن غنہ نہیں ہوگا یہ وہ مثال ہے عین کے اوپر دیکھیں پیش ہے دو پیش کی تنمین کے بعد لام آ رہا ہے تو یہاں پہ ادغام ہوگا لیکن یہاں پہ غنہ نہیں ہوگا عین لام دو پیش عل لام زبا اللہ عل اور یہاں پہ پہلے بھی لام سے عین ہے لام کے بعد بھی عین ہے تو عین کو صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے اپنے مخراج سے کہیں غلطی نہ ہو جائے شفیع اللہ عاللہم یتقون مل دونہی ولی ولا شفیع یہ ہم نے وقف کیا ہے اب ہم اگر اس سے آگے پڑھنا جاتے ہیں تو آگے سے نہیں پڑھیں گی یہاں سے پڑھیں گے کیونکہ یہاں پہ کوئی وقف کی علامت نہیں ہے رکا وہاں جاتا ہے وقف کی علامت اگر وقف کی علامت نہ ہو تو جہاں پہ بھی رکھیں گے پیچھے سے پڑھنا پڑے گا وَلَا شَفِيعُ اللَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ یہ لفظ تھا جو آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے آگے جو لفظ اس کے بعد بتا رہا ہوں اس میں یہ والی چیز ہے آپ نے اس میں توجہ کرنی ہے کہ اس کو پڑھتے ہوئے یہ غلطی اس غلطی کی آپ کو میں بات کر رہا تھا کہ اس کو کبھی اکثر لوگ ہاں کو لمبا کرتے ہیں حمزہ کو لمبا کر دیتے ہیں حمزہ کو لمبا نہیں کرتے تو پھر لام کو لمبا کر دیتے ہیں اس کشم کشم میں رہتے ہیں کہ اس کو لمبا کرنا لمبا کرنے والا کون سا حرف ہے لمبا نہیں کرنے والا کون سا حرف ہے توجہ سے آپ نے سننا ہے دیکھیں یہاں پر مددات ہیں اس لفظ کے اندار تو اس کو آپ نے توجہ سے پڑھنا ہے ہاں کے اوپر مدد ہے اس کو بھی ہم نے لمبا کرنا ہے اور اسی طرح آگے لام کے آگے جو علیف آر ہے اس کے بھی مدد متصل ہے اس کو بھی پانچ علیف کے برابر لمبا کرنا ہے کیسے لمبا کریں گے ای اب اس کو اے نہیں پڑنا ای آگے اگر ملا کر پڑیں گے اب یہاں پر یہ بات سمجھنے والی ہے یہ دیکھیں نون ساکن ہے نون ساکن کے بعد چھوٹا میم بھی آ رہا ہے اور چھوٹے میم کے بعد باپ کو پتہ ہے لازمی آتا ہے تو یہاں پر اس کو من بیرہ نہیں پڑنا میم کو نون کے ساتھ نہیں ملائیں گے میم کو چھوٹی میم کے ساتھ ملائیں گے ٹھیک ہے یہاں پر ہا کو فض جس میم کے اوپر جزم ہے اس کے ساتھ نہیں ملانا اس کو ہم نے ملانا ہے جس میم کے اوپر شد ہے اس کے ساتھ ہا میم زیر ہم میم میم زیر میم با یاد بھر بھئی میم بھئی اگر یہ چھوٹا میم نہ ہوتا تو پھر من پڑھا جاتا یہاں پر اور اب یہاں میم کے ساتھ ملائیں گے تو پڑھیں گے میم بائی نینہ بائی نینہ ایک علیف کی مقدر غنہ کر کے پڑھنا ہے اس ویڈیو کا یہ آخری لفظ ہے یہ آپ نے توجہ سے سننا ہے اس کے بعد ویڈیو ختم ہو جائے گی لفظ ہے من القوم یہاں پر میم کے نیچے زیر ہے اس میم کو آپ نے نیچے والی لائن میں جو پہلا لفظ ہے اس کے ساتھ ملانا ہے یہ دعات ہے دعات حروف مستالیہ میں سے ہے پر پڑھا جائے گا دعات کے بعد علیف آ رہا ہے علیف کے اوپر مدد ہے یہ مدد لازم ہے اس کو چھے علیف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے اور آگے لام کے اوپر شد ہے اس چیز کا آپ نے خاص کیا لنا ہے لوگ اکثر یہی غلطی کرتے ہیں لام کے اوپر جو شد ہے اس کو سہی طریقے سے آدھا نہیں کر پاتے تو کیسے پڑھنا ہے میم کے نیچے جو زیر تھی اس کو دعوت کے ساتھ ملانا ہے بیچ میں علف لام گرا دیں گے میم دعوت زیر مد دعوت علف لام زبر بول لام یاز لی بول نون زبر مد دالین اوکے جب وقف کریں گے تو انہوں ساکن ہو جائے گا آپ اس کو کیسے پڑھیں جائیں گے مین القوم مد دالین لام پہ غنہ نہیں کرنا صرف لام کی اوپر جو شد ہے شد کی ادائی کی کرنی ہے گنے سے بجنا ہے کیسے دالین دال اس کے ساتھ ملانا ہے دال یہ سمجھا رہا ہوں بیسے مد زیادہ کی جائے گی دال من القوم دال اوکے اللہ حافظ السلام علیکم نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں دعووں میں یاد رکھئے گا دال